مَا يَحْصُلُ فِي الْقَبْرِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْزَغْطَةِ وَالْرَوْعَ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر اور زغتہ قبر پیش آتا ہے اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جب میت قبر میں جاتا ہے نا تو حدیث پاکس میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا یہ نیک کو بھی پیش آئے گا بد کو بھی پیش آئے گا ہر کسی کو پیش آئے گا نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے پیچھے پنجوں کے بال چلنے لگے یوں تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ قبیر صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سعاد کی نمازی جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے مجھے پون رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی اتنے فرشتے نمازی جنازہ میں شرکت کے لئے آسمان سے آئے اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سعاد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی تین دن تک رہتا رہا حدیث موارکہ میں ہے جب مومن بہت ہوتا ہے نا آسمان کے وہ دروازے رہتے ہیں جہاں سے اس لئے رزق گزارا جاتا تھا زمین کے وہ ٹکڑے رہتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو سعاد لانو کی وفات پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعاد کو بھی زغدہ قبر پیش آیا جس کی نمازی جنازہ اللہ کے محبوظم پڑھا رہے ہیں اور جن کی نمازی جنازہ میں اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی اور جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی رو رہا ہے ان کو بھی زغدہ قبر پیش آیا ہے اس کا مطلب یہ زغدہ قبر ہر بندے کو پیش آنا ہے نیک ہو یا بد ہو کیوں پیش آنا ہے؟ اس کی وجہ بھی سن دیجئے آپ ریسپرنٹ پہ جاتے ہیں بھئی مجھے چائے پہ لادو تو آپ کو پانچ روپے ہے اس کا بل دینا پڑتا ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے ساتھ ذرا دو چار کباب بھی لے آؤ تو اب بل جو ہے وہ سو دو سو روپے ہو جائے گا آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھانے اب ہزاروں میں بل چلا جائے گا جتنا کھانا بڑھتا گیا اتنا ہی اس کی پرائز بڑھتی گئی ہم دنیا میں جو جائز لذتیں لیتے ہیں نا ان جائز لذتوں کی بھی قیمت ہے اب ایک بندے نے عیش کی زندگی گزاری امیر بندہ تھا اور ایک بندے نے غربت کی زندگی گزاری اب امیر بندے کو اس کا بل تو پی کرنا پڑے گا نا تو کیسے کرے گا زخت ہے قبر کی وجہ سے پیش کرے گا غریب آدمی کو کم پیش آئے گا اور امیر آدمی کو زیادہ پیش آئے گا اس لیے ہمارے بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے ہم تو ناجائز لذتوں کے پیشے بھاگتے پھرتے ہیں نا وہ جائز لذتوں سے بھی جو اے پرہیز کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ میرے والدِ گرامی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے میں دو تین سال کی عمر کا چھوٹا بچہ تھا ساتھ بیٹھتا تھا تو ابو ایک لکمہ سالن میں لے کر موں میں ڈالتے اور گلاس پانی کپڑ ہوتا تھا اٹھا کر ایک گھونٹ سالن میں ڈال دیتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بات میں پوچھتا تھا ابو اتنا مزیدار سالن امی نے بنایا اور آپ نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو بے مزہ کر دیا ابو اس کا جواب نہیں دیتے تھے اتنا کہتے تھے تم اپنا کام کرو میرے سے یہ باتیں نہ پوچھو پوری زندگی انہوں نے کچھ نہیں بتایا جب ان کی وفات ہوئی تو پھر والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ کہتے تھے کہ یہ نفس دشمن ہے ہم اس کو لذتیں دنیا میں کیوں دیں لذیذ کھانا آتا تھا اس کو بے مزہ کر کے کھا لیتے تھے کہ پیٹ برنا مقصد ہے پیٹ تو بھر جائے گا ہم لذنوں کے پیچھے کیوں پڑے تو ہمارے اکابر جائز لذتوں سے بھی پریز کرتے تھے ہم نجائز لذتوں کے پیچھے پڑتے ہیں ہاں ایک بات اور ہے کہ ضغط ہے قبر تو مومن کو بھی پیش آئے گا اور کافر کو بھی پیش آئے گا مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو کافر کو پیش آئے گا وہ قبر کی دیواریں اس کو دبائیں گی حتیٰ کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی اس کو تکلیف ہوگی اور مومن کو جو ضغط ہے قبر پیش آئے گا وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سر میں درد ہو تو آپ بیٹے کو بلاک کہتے ہیں بیٹا ذرا سر دبا دو اب بیٹے کے سر دبانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے راحت مل رہی ہوتی ہے بیٹا تھوڑی دیر اور دبا دو بیٹا ذرا میرے پاہ میں درد ہو رہا ہے انہوں بھی دبا دو تو ہم جسم جو دباتے ہیں وہ راحت کا سبب بنتا ہے تو مومن کو ضغط ہے قبر تو پیش آئے گا اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا راحت کا باعث بن جائے گا مگر اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے رحمت اللہ وعفوہو ومغفرتوہو بلا سبب من العباد قیامت کے دن اللہ تعالی محض اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بندوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن نیک لوگ شفاعت کریں گے شہداء کریں گے صالحین کریں گے انبیاء کریں گے سید الانبیاء کریں گے سب جب شفاعت کر چکیں گے جنتی سارے کے سارے جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ فرمائیں گے ہر شفاعت کرنے والے نے شفاعت کی اور اپنی رحمت کا اظہار کیا اب میں پرندگار اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں اللہ تعالی جہنم میں سے لوگوں کی تین لپیں بھریں گے اور ان کو اللہ تعالی جہنم سے نکال کے جنت اضافر ماتے گا لپ کہتے ہیں یہ جو دونوں ہاتھ یوں بھرتے ہیں نا اب آپ دیکھیں کہ اگر گندم کے دانے ہو اور میں یوں دونوں لپ بنوں تو وہ سینگڑوں میں نہیں ہوں گے ہزاروں میں اس لپ میں آ جائیں گے دانے تو اگر ایک چھوٹا سا بندہ اس کی لپ میں ہزاروں دانے آ جاتے ہیں تو سوچئے اللہ کی عظمت کو اور یہ بھی سوچئے کہ اللہ کی لپ میں کتنے بنے آئیں گے خربوں خرب لوگ ہوں گے خربوں خرب لوگ ہوں گے جو اللہ لپ بھریں گے اور ان کو جنت عطا فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اللہ تعالی سے رحمت کی دعا فرما رہے تھے اور اب وقت صدیق علیہ نو نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارے کر رہے تھے اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت کی دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالی آپ کی امت پر مزید رحمت فرما دے جب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب آہوزاری فرمائی تو اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب میں قیامت کے دن ایک لپ بھر کر جہنمیوں کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا عمر لانو بڑے خوش ہو گئے ابو کا صدیق لانو نے پھر عرض کیا اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کی دیئے عمر لانو کہنے لگے ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی لفت کتنی بڑی ہوگی تو ابو کا صدیق نے جواب دیا عمر اگر اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو تمہارا نقصان کیا ہے یہ رحمت کا وقت ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے دو چنانچہ ابو کا صدیق لانو کے کہنے پہ نبی اسلام نے اور دعا مانگی اللہ نے دو لپیں بھر کر نکالنے کا وعدہ فرما دیا پھر ابو کا صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کی رسم اور دعا مانگی اللہ نے رحمت فرمائی وعدہ فرمایا میرے محبوب میں تین لپیں بھر کر لوگوں کی نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا امام غزالی رحمت علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ تو بھروسہ نہیں کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں اللہ جن کو آپ اپنی رحمت سے نکالیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے مجھے بھی ان میں شامل فرما لے اللہ ہم پر رحمت فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں فقط اپنی رحمت سے مات فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا سے پہلے ہم توبی